اے پڑھو درود رج سرکار آگئے دنیا تے دو جہانہ دے سردار آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سید سلمان گل اور خصوصی تقریری مقابلے میں جو کہ الحمدللہ دوسرا سیزن جس کا آپ کے سامنے میں نشر کیا جا رہا ہے عامد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی تقریری مقابلہ جیسا کہ آپ نے پروموز میں بھی دیکھا کہ ہم تیرہ برس تک کے بچے اور بچیوں کے مابین یہ سپیچ کمپیٹیشن کرنے جا رہے ہیں اور اس سال بھی ربی الاول کے مبارک مہینے میں رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ صرف نظرانہ عقیدت بلکہ خراج تحسین پیش کریں گے ان کی امت کے پیارے پیارے سے بچے اور ان کی صیرت پر ہوگی تقاریر اور دیکھنا ہے کہ یہ بچے اپنی صلائیتوں کو کس قدر برو اکار لا سکیں گے یہ پہلا آڈیشن راؤنڈ ہے جس میں یہ فیصلہ ہو پائے گا کہ کن بچوں کا انتخاب آگے کے راؤنڈز کے لیے ہے ان بچوں کی سیلیکشن کے لیے ہمارے ساتھ دو نایاب شخصیات موجود ہیں سب سے پہلی نشیس پر تشریف فرمائے جناہ میرے ادارے کے آپ اینکر بھی ہیں میزوان بھی ہیں اور بہت سینئر میزوان ہے جناب شاہد مسرور صاحب ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو دوسری نشیس پر بھی ہمارے ہی ادارے کے ایک اور ساتھی ہیں ہمارے بہت اچھے بھائی بھی ہیں بڑی شفقت کرتے ہیں جناب رزوان زیدی صاحب آپ ریڈیو بروڈکاسٹر بھی ہیں بہترین رائٹر بھی ہیں اور ہمارے اے آر وائی کا حصہ ہیں تینکی سوما بہت شکریہ ناظرین اگرام پروگرام کا آغاز ہوتا ہے چونکہ ہمیں بہت سارے بچوں کے آڈیشنز لینے تو پہلی کنٹسٹنٹ آتی ہے سامیہ جارید اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا صدر مہدرم اس نیلے آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سرزمین مکہ کے اندر بوجھ اٹھانے والا پیٹ پر پھتر بان کے چلنے والا گریبوں کا کھیر کھوا اور ہمدرد کا والی بیواؤں کا سہارہ اور ضرورت مندوں کے کام آنے والے نے جب پیغام سچائی دیا تو میرے آقا پر مسائب کے پہاڑ ٹوٹے دوسری آتی ہیں حبا ارشاد احمد صدر قرامی السلام علیکم صدر قرامی ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں نوے ہزار درم پیش کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اسے ایک چٹائے پر رکھ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تقسیم کرنے کے لئے خود کرے ہوئے جو شخص بھی آیا اس کی جھولی برگے سے واپس کیا گیا یہاں تک کہ وہ درم ختم ہو گئے اگلے مقرر ہے ننے سے حسن رضا جی بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر محفل اور مہمانان بزم السلام علیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عطا فرماتا ہے اور میں باٹھتا ہوں ناظرین بہ حضرین کرام ایک دفعہ بار گئے رسالت میں چار اونٹوں پر غلہ آیا تھوڑا بہت کرسہ وہ عدا کیا گیا کچھ لوگوں کو عطا کر دیا گیا حضرین کرام حضور ایک اگلے مقرر ہیں احمد رضا مہترہ مقررم ام احمد صدرہ اگرامی اور معجز مہمانان السلام علیکم جناب صدر اللہ تعالی نے اس کائنات میں ہزاروں ایک سام کی دنیایں اور ان میں لاکھوں کے سنگے مخلوق پیدا فرمائی ہیں اور پھر تمام وسیع واری جہانوں کے لئے میرے آقا کو رحمت بنا کے بھیجا کائنات شفاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صاحبِ خلقِ عظیم صاحبِ لولاق حضرت احمد محمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان مقام مرتبہ اور عزت عظمت عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کو وہ بلندی آتا ہوئی کہ کسی دوسرے کے لئے ایسی بلندی کا تصور بھی ممکن نہیں اگلے نننے سے مقرر عادل احمد صدیقی محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو میرے محبوب کی تعریف انسانوں نے کی جہنات نے کی ملائکہ نے کی یا تک کہ رب العالمین بہت قرآن مجید میں میرے محبوب کی تعریف بار بار کی کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا کہیں آپ کو شراج المریر کا اگلی مقررہ خزرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر السلام علیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی شرط اول ہے اور ہر مومن بند پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار و محبت کرے اگلی ننی سی مقررہ مناحل آسیم شیخ جی بیٹا عوضب اللہ امینہ شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی غلامی دینِ حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دینِ حق کی شرط اول ہے کہ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے جناب صدر اور میرے محزز حاضرین السلام علیکم آج مجھے جز موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدر یہ واحد ممبر فیض ہے جس سے معاشرے کی سارت کے جشمیں بھوٹتے ہیں اور زندگیاں سوٹتی ہیں وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برستہ غاروں میں وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برستہ غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں اگلے مقرر ہے روحان شفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجر قرامی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا یعنی انسان کو اسی ساخت کے حوالے سے اس کو خوبصورت بنایا لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بہت پیارا اور خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کو جس طرح کمال صیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل بنایا اگلی اننی سی بچی ہے آئیشہ صدیقی جی بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کے معنی ہیں وہ شخص وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو میرے محبوب کی تعریف انسانوں نے کی جنات نے کی ملائکہ نے کی انبیاء نے کی یہاں تک کہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں میرے محبوب کی بار بار تعریف کی اگلی مقررہ علیشہ صدیقی محترم صدر اور حاضرین و ناظرین السلام علیکم میرے آج کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے اور ہر مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار و محبت کرے ایک اور ننہ منہ شہزادہ رضا سید جی بڑا محترم صدر اور حاضرین محفل السلام علیکم جناب صدر آج میری گفتگو کا موضوع ہے حضور اول حضور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم اس لیے ہے کہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد مبوش فرمایا مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی آپ ہی کو عطا فرما دیا کہ عالم بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پرنور کو تخلیق کائنات سے پہلے اگلی شہزادی ہے جویریہ رئیس جی بیٹا زبان پہ بارے خدا یہ کس کا نام آیا جناب صدر اور تمام حاضرین محفل السلام علیکم آج ہمارے حرف و سوت کا مرکز و محفل وہ ذات گرامی ہے جس کی تخلیق ہی باعث تخلیق کائنات بنی زمین کو آسمان ملا ہزاروں ستاروں کی جنملا دی کہکشہ رہ رہی آفت آپ کو زیا اور مہت آپ کو چمک ملی پھولوں پر رنگ آیا اور بلبل کو بولنے کا ڈھنگ آیا کائنات کا زرہ زرہ چمکا اگلی بچی ہے ماہین ماجد قابل ہے احترام صدر اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج بجے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے لغ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب علامہ اکبان نے یہ ناکیشیں نہیں لکھا ہے بلکہ اپنا نام نظامی خسرو اور جامی کی فہرس میں لکھ لیا ہے اگلا بچہ ہے خواجہ سعید محمد آئیے سنتے ہیں صدر علی وقال نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں اگلی بچی ماہین فرید جی بیٹا عالمِ آب و خاک میں تیرے زہور سے فروغ عالمِ آب و خاک میں تیرے زہور سے فروغ ذرہِ ریگ کو دیا تُو نے طلوعِ آفتاب صدر علی وقال اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم تقلیقِ آدم علیہ السلام کے فوراں بعد خالقِ کائنات نے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اگلی بچی اقراب فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر اور حاضرین السلام علیکم نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرطے اول ہے اور ہر مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار و محبت کریں اب باری ہے محمد سفیان کی میں اپنی تاکیر کا آگاہ سے شیئر سے کروں گا ناز ہو جس پر وہ نازِ رسول ہیں یہ کیک کشا آپ کے قدموں کی دھول ہے یہ محمد کی گلامی تو بڑا سیلا دے گی گلاب کے پھول کی طرح چیرہ کھلا دے گی مت چھوڑنا دامنِ مصطفیٰ کو یہ محبت آپ کو خدا سے ملا دے گی اگلی بچی ہے آئیشہ عابد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین محفل اور جنابِ صدر کو السلام علیکم نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی توہا صدر زیشان آج ہم اس کاروانِ انسانیت کے عظیم رہنما کے حضور عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے جمع ہوئے ہیں آئیے اب سنتے ہیں فائزہ عبد الناصر کو صدر گامی ہم اور آپ پا جس لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہم دنیا جہاں کے سب سے عظیم رحیم انسان کی خدمت میں دردو سلام پیش کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کی بھلائی اور رہنمائی کے لئے منتقف فرمایا اور اپنا رسول قرار دیا اور مرتبہ نبوت عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کے بانی دنیا کے سب سے بڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگلہ شہزادہ سید رافض علی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے تقریر محمد پڑی میں نے غفتو کرنا مجھے آ گیا جب سے تقریر محمد پڑی میں نے غفتو کرنا مجھے آ گیا دور رہ کر تصور میں ان کے پاس رہنا مجھے آ گیا محترم جناب صدر اگرامی السلام علیکم علم انسانیت کا خوبصورت لباس اور اس کا حسین زیور ہے علم ایک ایسا مقدس نور ہے جو دلوں کو پاکیز کی عطا کرتا ہے ذہنوں کو جلہ بخشتا ہے کردار کو نفاظت کی دولت سے نوازتا ہے بگڑے ہوئے انسان کو روشن رائے انعیت کرتا ہے بٹکے ہوئے لوگوں کو عظمتوں سے ہم کنار کرتا ہے مقدرہ علی شاہ عابد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر میرے عزیز ساتھیوں اسلام علیکم خوشی کی اننمول گھڑیوں سے ہمیں یہ بات ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ہمیں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پہلا ہونے کا عہد کرنا چاہیے اگلی شہزادی تصبیحہ صدیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر گرامی اسلام علیکم بلا شبہ حضور اکرام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور اور بیزت میں آخری نبی ہیں لیکن تقلیق میں سب سے اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا فرزان سحیل کو لائیے آپ کو کھیج کر الفت رسول کی ہو گیا بیان ولادت رسول کی آؤ کے انجمن ہے رسالت ماب کی دوڑوں کے مفبتی ہے دولت سواب کی جناب صدر حضور کی حمد سے پہلی تعریف پر ایک نظر ڈالے جائے تو پہ تشلتا ہے کہ دنیا غناو کی عارضگی میں لتری بھی تھی انسانیاں دم توڑ چکی تھی اگلی بچی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میار ذات سید ابرار ہی رہے جب بھی کسی اصول کی تعریف کیجئے اچھائیوں کی آخری تعریف ہے یہی اللہ کے رسول کی تعریف کیجئے جناب صدر ذکر میرے آقا محمد کا درود شریف پڑھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا راسترم پہ موجود ہے اب فراز الحسن صدر علی وقار بارہ ربیل اول کا دن ہمارے لئے بے پناہ خوشی کا دن ہے کہ اس دن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بارہ ربیل اول کا دن باعث تقلیق کائنات رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشنہ ولادت ہے اور یہ دن منانا ہر مسلمان پر لازم ہے سنیے علی احمد صدیقی کو ایک مومن کے لئے ایک مسلمان کے لئے ایک کلمہ گو کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہر لحاظ سے مرکز و مہور ہے یہ ایمان و اکان کا مرکب ہے ایک مومن کے لئے عشق مصطفیٰ کی ذات میں یہ کائناتِ ارزوبو یہ جہانِ رنگوبو یہ لہوک کلم یہ زمین و آسمان یہ ترفین یہ مشرکین یہ مغربین ذاتِ مصطفیٰ کے اندر گم ہے اگلا بچہ تائب سجاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نکیوں عرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں نکیوں عرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہ بنا کے بھیج نہ تھا اس بز میں امکام ہے صدر مہترم میرا آقا تشریف لائے تو انسانیت کی لوحوی تقدیر پر لکھی ہوئی تحریر بدل گئی سفیان الوی اپنی تقریر پیش کریں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ہر اول سے پہلے ہر آخر کے بعد ذاتِ نربی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد موزد سامینِ کرام اور حضرینِ محفل کو السلام علیہ صدرہ علیہ وقار آج ہم سرور ایک کائنات فخر موجودات رحمت اللہ العالمین کی ولادت بسعادت کا ججد بنانے کے لئے جمع ہوئے ہیں لاکھوں درودوں سلاق ذاتِ مقدس پر جس کی حیثیت بے مثال آفتابِ درخشہ کی ہے تو آرہی حرا سے تلو ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہزاروں اکسام کی دنیا ہے اور ان میں لاکھوں قسم کے مخلوق پیدا فرمائی اور پھر تمام وسیع اور ہی جہانوں کے لئے میرے آقا صلات و السلام کو رحمت بنا کر بھیجا حافظ شارف خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بھی کرتا ہے ہاں ذکرِ محمد کا قرآن کے پاروں میں ہے ذکرِ محمد کا ہے ذکرِ فرشتوں کا ہوروں کا ترانہ ہے میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ جواد صدیقی سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستغیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا جنابِ صدر اگر چودہ سو سال پہلے کی بات کی جائے تو دنیا میں سوائے اندھیرے جہالت اور نفرت کے کچھ نہ تھا آپ آئے تو دنیا میں دین آیا آپ آئے تو دنیا میں بہار آئی خرافِ شیخ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہِ دعوت پہ جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہِ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادیے بتا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے ترستا تھا کعبہ محمد حنین کو نازا ہوں سعادت کے گہر رول رہا ہوں نازا ہوں سعادت کے گہر رول رہا ہوں میزان عدالت میں انہیں تول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریفِ محمد میں لب کھول رہا ہوں ہر ذرہ تیرے نام کی عظمت کا نگی ہے تُو صاحبِ لولاک ہے تُو سرورِ دی ہیں جنابِ والا اس طروبہ مہجبین سلِ اللہ پکارو سرکار آگئے جھگ جاؤ چانتارو سرکار آگئے معزی سامین السلام علیکم آمدِ مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن اگلی بچی ہے اقراب مقصود اے تجبیر و تقدیر کے لوہ و قلم سے علم و فضل کی دنیا آباد کرنے والے اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر انسان کی بستیوں میں رحم و کرم کی بارش کرنے والے ہم محتاج ہیں تو گنی ہیں تو عالی ہے ہم ادنہ ہیں ہم فقیر ہیں تو امیر ہیں ہم سرابن نیاز ہیں توبے نیاز ہیں ہم کشکولے گرا ہیں تو دوست آتا رحمت کے دروازے کھلتے رہیں آمد مصطفیٰ سیزن ٹو کا آڈیشن راؤنڈ پا ہے تکمیل تک پہنچا میں اپنے ججز کی رائے لینا چاہوں گا اب انسفین نے جو فیصلہ دیا ہے وہ میرے ہاتھ میں موجود ہے بس اناؤنس کرنے سے پہلے شاہد مسرور صاحب کیا کہیے گا مجموعی تاثر کیا قائم کیا بچوں نے آپ پر بچوں نے بہت اچھا بولا ہمارے لئے یہ مشکل تھا کہ جو بچے یہاں ہیں ان میں سے ہم چوبیس بچوں کا انتخاب کریں حقیقا سارے بچوں نے بہت اچھا بولا رزوان زیدی صاحب دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے بچوں میں سے بچوں کو منتخب کرنا لیکن یہ وہ خوشنصی بچے ہیں جو کہ مدت رسول بیان کر رہے ہیں اور ان کا یہاں تک آ جانا ان کی کاوش ہے اور یقیناً ایک پروگرام میں اس کا فارمیٹ ہے تو ہمیں کچھ بچوں کو آگے لے کے جانا تھا لیکن تمام بچے بہت اچھا بولے آپ دونوں بھی بے حد مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اس برس بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو بچے آگے راؤن میں جا رہے ہیں میں محض ان کے نام لے رہا ہوں کائنات اشواق عادل احمد صدیقی خزرہ ارشاد روحان شفیق عائشہ صدیقی رضا سید خواجہ سعد محمد ماہین فرید اقرہ فاطمہ محمد صفیان عائشہ عابد فائزہ عبد الناصر سید رافض علی علی شہ عابد تصفیہ صدیقی فرزان سحیل فراز الحسن جہانگیری علی زعوروج علی احمد صدیقی صفیان علوی طائب سجاد محمد رافع شیخ محمد حنین اور اقرہ مقصود تو آج کے پہلے اپیسوڈ یعنی آڈیشن راؤنڈ سے اپنے میزمان سے یہ سلمان گل کو اجازت دیجئے کل ہوتی ہے اسی وقت آپ سے پہلے سیلیکشن راؤنڈ میں ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ